اب خبر ممبئی سے ہے ممبئی کے ڈاکیاٹ روڈ علاقے میں گری بی ایم سی کالونی کی پانچ منظرہ عمارت میں دبے ہوئے لوگوں کو بچانے کا کام قریب تیس گھنٹے بعد بھی لگاتار جاری ہے اب تک ملبے کے اندر سے آرہی آوازیں اپنوں کے نکلنے کی آز جگہ رہی ہے انڈی آریف کی تیم لوگوں کو ملبے سے نکالنے میں جوٹی ہوئی ہے قریب ساٹھ سال پرانی اس بلنگ کے گننے سے مرنی والوں کا آکھڑا لگاتار بڑھ رہا ہے مرنی والوں کی سنکھیں بڑھ کر پچیس ہو چکے جبکہ اب تک چھپن لوگوں کو نکالا گیا ہے آپ کو بتاتیں کہ بچتر لوگ غیل بتایا جا رہے ہیں تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈیکوریٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیکوریٹر آواز نرمان کرا رہا تھا بی ایم سی نے ڈیکوریٹر کے خلاف معاملہ درچ کر لیا ہے عوید نرمان کرانے کے لیے اب تک اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تک چھپن لوگوں کو نکالا گیا ہے آج اس میں بتیس جیویت وقتی ہیں اور چوبیس انڈیڈ بوڈیز ہمیں ملی ہیں اور ابھی بھی ہمیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور اسے ہمیں سارے ہم پرشن کو کنڈٹ کر رہے ہیں سر کیا کیا تکلیفیں آ رہی ہیں انہیں نکالنے میں تکلیفیں نہیں کیونکہ ابھی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو اس بات کو دیان میں رکھتے ہوئے ان کو صحیح سلامت باہر نکالنا ضروری ہے تو اسی طرح کے سے ہم آپریشن کو آگے کنڈٹ کر رہے ہیں سر اور آپ کو کیا لگتا ہے اور کتنے لوگ پسے ہیں ہم میں اندر ہاں لوکل ریسیڈنٹس اور ابھی ہم سے کی عدی کاریوں کا کہنا ہے کہ اور پندرہ سے بیس لوگ اندر ٹرپٹ ہو سکتے ہیں بٹی یہ کوئی فائنل فگر تو ہے نہیں کیونکہ اس میں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے سمادتہ شرنگکھرے نے حالات کا جائزہ لیا ڈاکٹی آرڈ روڈ میں جو عمارت درگھٹنا ہوئی تھی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ملبا ہٹانے کا کام انڈی آر ایف کے جوان ہو یا پھر فائر برگیٹ کے جوان ہو وہ لگاتار کرتے نظر آ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اس درگھٹنا کو لیکن ابھی بھی بچاؤ کاری یہاں پر ان جوانوں کی طرف سے جاری ہے جو تازہ جانکاری ملی ہے اس کے مطابق قریب پچیس لوگوں کی اس درگھٹنا میں ماث ہو چکی ہے جبکہ کل ملا کر پچتر لوگوں کو اس ملبے سے نکالا جا چکا ہے اور اور بھی لوگ اس ملبے میں پسے ہونے کی آشنکہ ہے یہی وجہ ہے ملبا ہٹانے کا یہ کام سافی دیمی گتی سے اس وقت جاری نظر آ رہا ہے سافی سارے جوان اس وقت ہم کو نظر آ رہا ہے ملبا ہٹانے کے لیے یہاں پر جھوٹے ہوئے ساتھی ساتھ ان لوگوں کو ایسا ایک امید لگ رہی ہے کہ اندر جو لوگ ہوں گے وہ ابھی بھی زندہ ہوں گے انہیں سرکچت باہر نکالنے کی ان کی قواعد اس وقت بھی چلتی نظر آ رہی ہے کیامرمن آیاز کے ساتھ شرینکھرے ممبئی آئی بی این سیون اور آگے سیدھے رکھ کرتے ہیں ممبئی کا ڈاکیاڈ روڈ علاقہ جہاں یہ امارت گری تھی وہاں پر موجود ہے ہمارے سیوگی شرنگ کرے شرنگ یعنی امید اور آس ابھی بھی انڈی آر ایف کی ٹیم نے نہیں چھوڑی ہے ابھی بھی اندر سے آوازیں آ رہے ہیں کیا اپ ڈیٹ کیا تازہ جانکاری آپ دے پائیں گے آس جی پنکج آپ کو اور درشکوں کو جو یہاں کی ستیتی ہے موجودہ ستیتی ہے اس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے خود انڈی آر ایف کے ڈیپیٹی کمانڈڈن سچیدانند گاوڑے ہم ان سے پوچھتے ہیں گاوڑے صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ سبھی لوگ یہ جاننے کے لیے یہاں پر کیا چل رہا ہے اور کتنے لوگ ابھی بھی پسے ہونے کی آپ کو آشنکہ ہے میں درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کل سے جب سے ہم نے آپریشن شروع کیا تھا سبح پونہ نو بجے تب سے اب تک ہم نے اٹھانوان لوگوں کو باہر نکالا ہے جن میں سے 32 لوگ جیویت نکالے گئے ہیں اور 26 مرکتے لوگوں کو نکالا گیا ہے اس آف نو ہمیں اور ایک لائف وکٹم ایک زندہ وکٹی دکھائی جیے صبح 3 بجے اور پیچھے 6 گھنٹے سے جو ہمارے پاس وشیسٹو اپکرن ہے اور ویویت زادن ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اسی طریقے سے جیویت باہر نکالنے کی خوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سانی کرہیواسی اور بی ایم سی کے جو ادھیکاری ہے ان کے انصار اور پندرہ سے پندرہ سے بیس لوگ اندر ہو سکتے ہیں بٹ یہ فائنل فگر نہیں ہے آکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے سنا کہ ابھی بھی پندرہ سے بیس لوگ اندر ہونے کی سنبھاؤنا جتائی جاری ہے اور ان سبھی لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے انڈی آر ایف کے جوان کوشش کر رہے ہیں پنکج چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے یعنی آشا اور امید ابھی بھی بندی ہوئی ہے پندرہ سے بیس لوگ ابھی بھی اندر فسے ہوئے ہیں جن کو باہر نکالنے کے لیے لگاتار انڈی آر ایف اور دمکل جو کرمچاری ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارے سیوگی شیرنگ کھرے کو انڈی آر ایف کے کاریکاری بتا رہے تھے وقت چھوٹے سے بریک کا